ثُمَّ ذَكَرَ مَجَازًا آخر لَهَا فَقَالَ وَتُسْتَعَارُ لِلْعُمُومِ فَتَصِيرُ بِمَعْنَا وَاوِلْعَدْفِ لَا عَيْنَهَا یعنی کَمَا أَنَّ الْبَاوَ تَدُلُّ عَلَى إِثْبَاتِ الْحُكْمِ لِلْمَعْتُوفِ وَالْمَعْتُوفِ عَلَيْهِ كِلَيْهِ مَا فَكَذَلِكَ آو آو کی بحث چل رہی ہے بھئی آو کی بحث چل رہی ہے ثُمَّ ذَكَرَ مَجَازًا آخر لَهَا پھر ذکر کیا مُسَنِّف رحمه اللہ نے آو کیا ایک اور مجاز فَقَالَ پَسْ فَرْمَایا وَتُسْتَعَارُ لِلْعُمُومِ اور آو کو کبھی کبھار عموم کیلئے مستعار لیا جاتا ہے فَتَصِيرُ بِمَعْنَا وَاوِلْعَدْفِ تو یہ کس معنی میں ہو جاتا ہے وَاوِعَدْفِ کے معنی میں ہو جاتا ہے لَا عَيْنَهَا لَكِنْ عَيْنِ وَاوْا نہیں ہوتا وَاو کے معنی میں تو ہوا لیکن عَيْنِ وَاوْا نہیں ہوا کچھ فرق ہوتا ہے دیکھیں آگے بیان کر رہے ہیں یعنی کمَا أَنَّ الْوَا وَتَدُلُّ عَلَى اِثْبَاتِ لَا لِكَ آؤ تو اسی طرح آؤ ہوگا بھئی آؤ بھی اسی طرح ہے کہ وہ بھی کیا کرے گا ماتوف اور ماتوفل ہے دونوں کے لئے حکم ثابت کرے گا فَتَقُونُ بِمَعْنَا الْوَاوِ تو یہ وَاو کے معنی میں ہوگا لَاكِنْ نَلْوَا وَتَدُلُّ عَلَى اجْتِمَاعِ وَشْمُولِ وَاو تَدُلُّ عَلَى اِنفِرَادِ كُلِّ مِّنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ فَلَا يَقُونُ عَيْنَهَا لیکن وہ دلالت کرتا ہے اجتماع اور شمول پر بھئی اور آؤ دلالت کرتا ہے ان دونوں میں سے ماتوف اور ماتوفل ہے دونوں میں سے ہر ایک کے انفراد پر دوسرے سے الگ بھئی دوسرے سے الگ فَلَا يَقُونُ عَيْنَهَا تو یہ عینِ وَو کے معنی میں عینِ وَو نہیں ہوگا بھئی وَو تو کس چیز پر دلالت کرتا ہے بھئی اجتماع اور شمول پر جبکہ آؤ جو ہے ماتوف اور ماتوفل ہے دونوں میں سے ہر ایک کے الگ ہونے پر دلالت کرتا ہے مثلا دیکھئے بھئی کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے وَاللَّهِ لَا أُقَلِّمُ زَيْدًا اَوْ عَمَرًا یہ پہلے وَو کی صورت بنائے وَاللَّهِ لَا أُقَلِّمُ زَيْدًا وَعَمَرًا جی تو یہاں اس نے وَو استعمال کیا اور اب وَو کس چیز پر دلالت کرتا ہے اجتماع شمول پر لہٰذا وہ دونوں کے ساتھ بات کرے گا تو حانیس ہوگا ایک سے بات کرنے پر حانیس نہیں ہوگا بھئی اور اگر او کے ساتھ کہتا ہے تو او بھئی کیسے کہتا ہے وَاللَّهِ لَا أُقَلِّمُ زَيْدًا اوْ عَمَرًا تو او کے ساتھ ذکر کیا تو یہاں پر جیسے وَو میں معطوف کے لئے معطوف علی کے ساتھ ساتھ معطوف کے لئے بھی حکم ثابت ہو جاتا تھا یہاں بھی معطوف کے ساتھ معطوف علی کے ساتھ معطوف کے لئے بھی حکم ثابت ہوگا یعنی عادم تقلم کا حکم دونوں کے لئے ہوگا کس کے لئے ہوگا دونوں کے لئے عادم تقلم کا حکم ہوگا تو اب وہ کسی ایک سے بات کرے گا تو حانس ہو جائے گا بھئی کیا ہو جائے گا حانس ہو جائے گا یہ واغ کی طرح ہے کس اتبار سے کہ جیسے جی واغ کے اندر آدم تقلم عام تھا زید کیلئے بھی آدم تقلم کا حکم تھا اور عمر کسے بھی آدم تقلم کا حکم تھا تو یہاں بھی حکم عام ہوا تو یہ واغ کی طرح لیکن واغ تو دلال کی طرح بیعین واغ نہیں ہے کیونکہ وہ تو کس چیز پر دلالت کرتا ہے اجتماع اور شمول پر لہذا دونوں سے بات کرے گا تو حانس ہوگا ایک سے بات کرنے پر حانس نہیں ہوگا جبکہ او انفراد پر دلالت کرتا ہے لہذا ہر ایک دوسرے سے الگ ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک الگ بھئی کسی ایک سے بھی بات کر لے گا تو کیا ہو جائے گا حانس ہو جائے گا فرق سمجھ میں آیا بھئی وَذَلِكَ آئِقَوْنُهَا مُسْتَعَارَةً بِمَعْنَ الْوَاوِ اور یہ یعنی اس کا اوکا وَو کے معنی میں مُسْتَعَار ہونا ازاکانت فی موزعِ النفی او موزعِ الْعِبَاحَتِ اس وقت ہے جبکہ یہ او نفی کے مقام میں ہو یا عِبَاحَت کے مقام میں ہو بھئی نفی کے مقام میں ہو یا عِبَاحَت کے مقام میں ہو بھئی لِأَنَّهُمَا قَرِينَ تَانِ لِحَادَ الْمَجَازِ اسی کیونکہ یہ دونوں قرینے ہیں اس مجاز کے لیے اس مجازی معنی کے لیے یہ دونوں قرینے ہیں مقام نفی میں ہونا او مقام نفی میں آئے گا تو کس چیز کا فائدہ دے گا عموم کا فائدہ دے گا اسی طرح او مقام عِبَاحَت میں آئے گا تو بھی کس چیز کا فائدہ دے گا عموم کا فائدہ دے گا عموم کا فائدہ دے گا عباحت کے مقام میں ہے تو عموم کا فائدہ دے گا بھئی بھئی ایک ہے عباحت ایک ہے تخیر فرق جانتے ہو کہ نہیں بھئی تخیر کے اندر اجتماع جائز نہیں ہوتا بھئی جن چیزوں میں اختیار دیا گیا ان کا اجتماع کی اجازت نہیں ہوتی جبکہ عباحت میں اجتماع کی اجازت ہوئی ہے بھئی اور اس کے لئے تخیر کہاں ہے عباحت کہاں ہے اس پر کوئی قرینہ خارجی دلالت کرے گا بھئی مثلا بھئی میں نے آپ سے کہا یہ کتاب لے لیجیے یا یہ کتاب لے لیجیے اگر یہ مقام تخیر ہوا تو اس صورت میں آپ کو ان میں سے ایک کتاب لینے کی اجازت ہے بھئی ان میں سے ایک ہے اور اگر مقام عباحت ہوا تو اس صورت میں آپ کے لئے دونوں کتابیں لینا بھی جائز ہوگا صورت سمجھ میں آگئے بھئی تو تخیر میں اجتماع کی اجازت نہیں جبکہ عباحت میں جمع کی اجازت ہو تو یہ دونوں موضع مقام نفی یا مقام عباحت کے اندر ہونا یہ دونوں قرینے ہیں مجاز کے لئے اور مجاز خلاف الاصل ہے اور خلاف الاصل کے لئے قرینہ چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی قرینہ ضروری ہے بھئی تو وہ قرینہ کیا ہوگا یہاں پر مقام نفی میں ہونا یا مقام عباحت کے اندر ہونا بھئی تو کہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں قرینے ہیں اس مجاز کے لئے مجاز کی طرح مگر قرینے کی بات نہیں کروں گا حتی اذا قلما احدہما يحنس جب ان دونوں میں سے کسی ایک سے بات کرے گا تو کیا ہو جائے گا خانس ہو جائے گا ولو قلما هما لم يحنس الا مرتن اور اگر دونوں سے بات کرتا ہے تو خانس نہیں ہوگا مگر ایک ہی مرتبہ خانس نہیں ہوگا مگر ایک ہی مرتبہ بھئی مثال لی وقوعیہا فی موزع نفی یہ مثال ہے لی وقوعیہا حازمیر آو کو راجے ہے آو کے واقع ہونے کی فی موزع نفی کس مقام میں نفی کے مقام میں بھئی دیکھئے انہوں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ دو جگہ ہیں جہاں پر آو جو ہے واؤ کے معنی میں ہوگا ایک موزع نفی ہے اور ایک موزع عباحت ہے ایک نفی کا مقام ہے ایک عباحت کا مقام ہے ان دو جگہوں کے اندر جب آو آ جائے تو یہ آو کس معنی میں ہوتا ہے واؤ کے معنی میں ہوتا ہے بھئی اب یہ دو جگہ ہیں تو دونوں کی علیدہ علیدہ مثالیں ذکر کریں گے پہلے یہ بتلا رہے ہیں مثال لی وقوعیہا فی موزع نفی یہ آو کے واقع ہونے کی مثال ہے محل نفی کے اندر بھئی دیکھئے جو انہوں نے مثال ذکر کی کسی شخص نے کیا کہا واللہی لا اکلم فلانا او فلانا بات نہیں کروں گا تو یہاں آو آیا اور کس مقام میں آیا نفی کے مقام میں آیا لا اکلم وہ کہہ رہا ہے میں بات نہیں کروں گا بھئی تو یہ اس کی مثال ہے بھئی وَظَاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ حَتَّى إِذَا كَلَّمَ تَفْرِعُنَ اچھا بھئی دیکھئے ذرا پیچھے مطن پر آئیے دیکھئے مطن میں مصنف نے دو باتیں کی تھی بھئی پہلی بات یہ کی تھی کہ یہ آو جو ہے بِمَعْنَ وَاوِلْعَتْفِ کس معنی میں ہوگا وَاوِعْتَفْ کے معنی میں ہوگا پہلی بات کیا کی کہ آو کس معنی میں ہوگا وَاوِعْتَفْ اور دوسری بات کی لَا عَيْنَ هَا عَيْنَ وَاوْنَ نہیں ہوگا بھئی کتنی باتیں ہوئیں دو پہلی بات کیا کہ آو کس معنی میں ہوگا وَاوِعْتَفْ کے معنی میں ہوگا اور دوسری بات یہ کی کہ آئین وَاو نہیں ہوگا اسے نیجے پھر مطن میں کہایا تھا جو مثال ذکر کی واللہ لا اکلم فلانا او فلانا کسی شخص نے کہا کہ واللہ میں فلان یا فلان سے بات نہیں کروں گا حَتَّى اِذَا قَلَّمَ اَحَدَهُمَا يَحْنَسُ یہاں تک کہ اس نے ان دونوں میں سے ایک سے بات کر لی تو کیا ہو جائے گا خانس یہ ایک تفریح ہے وَلَا اُقَلَّمَهُمَا لَمْ يَحْنَسْ اِلَّا مَرَّةً اور اگر دونوں سے بات کی تو خانس نہیں ہوگا مگر ایک ہی مرتبہ یعنی ایک ہی کفارہ دینا پڑے گا بھئی ایک ہی کفارہ یہ دوسری تفریح ہے تو دو تفریعات ذکر ہوئی اور اوپر دو باتیں ذکر ہوئی تھی اب کونسی بات کس کی تفریح ہے ایک بات کونسی ہوئی حَتَّى اِذَا قَلَّمَ اَحَدَهُمَا يَحْنَ ایک یہ تفریح ایک وَلَوْ قَلَّمَ هُمَا لَمْ يَحْنَسْ اِلَّا مَرَّةً یہ دوسری تفریح اب کونسی تفریح کس بات پر ہے تو شارح آگے آپ کو بتلائیں گے کہ ظاہر یہی ہے کہ پہلی بات پہلی پر تفریح ہے اور دوسری بات دوسری پر پہلی بات کونسی حَتَّى اِذَا قَلَّمَ یہ تفریح ہے کس پر بمعنی وَاوِلْ عَطْفِ کہ او کس معنی میں ہوگا یہ اس پر تفریح ہے اور وَلَوْ قَلَّمَ هُمَا یہ بات نہیں آیا تو یہ وہ بات والی بات پر تفریح ہے کونسی بات پر لَا عَيْنَهَا برکہ اس کا عین نہیں ہوگا تو یہی بات بیان کر رہے ہیں وَظَاہِرُ اور ظاہِرِ یہ ہے کہ اَنَّا قَوْ لَهُ حَتَّى اِذَا قَلَّمَ کہ مُسَنِّفَ قَوْلَ حَتَّى اِذَا قَلَّمَ تَفْرِعُن یہ تفریح ہے لِقَوْنِهَا بِمَعْنَ الْوَاوِی اَوْ کے وَاوْ کے مَعْنَا میں ہونے پر وَقَوْ لَهُ وَلَوْ قَلَّمَهُمَا تَفْرِعٌ لِعَدَمِ قَوْنِهِ مَا ہے آپ کی کتابوں میں بھئی قونی ہاں ہونا چاہیے بھئی ہاں زمیر او کو راجے ہے قونی ہی مَا نہیں اور مُسَنِّف کا قول جو ہے وَلَوْ قَلَّمَهُمَا یہ تفریح ہے کس بات پر لِعَدَمِ قَوْنِهَا عَيْنَ الْوَاوِی اُسْ اَوْ کے عَيْنِ وَاوْ نَحُونے پر عَيْنِ وَاوْ نَحُونے پر تفریح ہے اچھا بھئی تو انہوں نے بتلایا حَتَّى اِذَا قَلَّمَا یہ تفریح ہے وَاوْ کے بمعنے وَاوْ ہونے پر اور وَلَوْ قَلَّمَهُمَا یہ تفریح ہے عَيْنِ وَاوْ نَحُونے پر عَيْنِ وَاوْ نَحُونے پر یعنی اِذَا قَانَت بِمَانَ الْوَاوِی یعنی جب وَاوْ کے معنی میں ہوگا فَيَعُمُّ الْحِنسُ بِتَقَلَّمِ اَحَدِهِمَا اَيِّهِمَا قَانَا تو حانس ہونا عام ہوگا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تکلم کرنے پر اَيِّهِمَا قَانَا جو کوئی بھی ان دونوں میں سے ہو بھئی دیکھئے عَوْ جو ہے یہاں پر یہ انہوں نے کہا حَتَّى اِذَا قَلَّمَا اَحَدَهُمَا جب وہ دونوں میں سے کسی ایک سے بھی بات کرے گا تو کیا ہو جائے گا حانس ہو جائے گا تو جس طرح وَاو جو ہے وہ ماتوف اور ماتوفل ہے دونوں کے لئے حکم ثابت کرتا ہے اسی طرح یہاں پر جو عَوْ آیا یہ بھی وَاو کے معنی میں ہے تو ماتوف اور ماتوفل ہے دونوں کے ساتھ کلام کی ممانعت کو ثابت کر دے گا لہٰذا دونوں سے کلام کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی حانس ہونا کس عام ہو جائے گا ایک سے کلام کرے گا تو بھی حانس ہو جائے گا دوسرے سے کلام کرے گا تو بھی حانس ہو جائے گا اور اگر ایک سے کلام کیا تو ایک کفارہ دینا پڑے گا دوسرے سے کلام کیا تو دوسرا کفارہ دینا پڑے گا تو دیکھو ماتوف اور ماتوفل ہے دونوں سے کلام کی ممانعات آئی دونوں سے الگ الگ بات کرتا ہے تو دو کفارے دینے پڑتے ہیں یہ کس بات پر تفریح ہے معلوم ہوا کہ آو جو ہے کس معنی میں ہے واؤ کے معنی میں ہے دونوں کے لئے حکم ثابت ہے تو ایک سے بھی کلام کرے گا ہانس ہو جائے گا دوسرے سے کلام کرے گا تو پھر ہانس ہو جائے گا اور کتنے کفارے دینا پڑیں گے دو کفارے دینا پڑیں گے جیسے واؤ کی صورت میں وہ دونوں سے کلام کی ممانعات آ جاتی اور دونوں سے کلام کرتا تو کتنے کفارے آ جاتے دو کفارے آ جاتے یعنی اذا کانت بیمان الواوی یعنی جب آو جو ہے واؤ کے معنی میں ہو تو فیعمل حینسو تو ہانس ہونا عام ہوگا بِتَقَلُّمِ اَحَدِهِمَا اَيِّهِمَا کَانَا ان دونوں میں سے کسی ایک سے تکلم کرنے سے جو کوئی بھی ہو ان میں سے اِذْ لَوْ لَمْ تَقُن بِمَانَ الْوَاوِي اسی کیونکہ یہ آو جو ہے اگر واؤ کے معنی میں نہ ہوتا لم یحنس تو وہ ہانس نہ ہوتا اِلَّا بِتَقَلُّمِ اَحَدِهِمَا ان دونوں میں سے کسی ایک سے بات کرنے سے ہی بھئی دیکھیں اگر آو واؤ کے معنی میں نہ ہوتا اپنے ہی معنی میں ہوتا تو آو تو کس لی آیا کرتا ہے اَحَدُ الْمَذْكُرَيْن تو اَحَدُ الْمَذْكُرَيْن سے کلام کرنے کی ممانعت آگئی اَحَدُ الْمَذْكُرَيْن سے اور جب ایک سے بات کر لیتا تو اَحَدُ الْمَذْكُرَيْن سے تو کلام کی ممانعت کی اور اس نے کیا کر لیا اَحَدُ الْمَذْكُرَيْن سے کلام کر لیا تو قسم ٹوٹ جاتی اور قسم ٹوٹ گئی تو ختم ہو گئی اس کے بعد یہاں تو کفارہ آ جائے گا لیکن دوسرے سے بات کرتا تو پھر قسم نہ ٹوٹتی کیونکہ قسم تو پہلے ہی ٹوٹ چکی ہے صورت سمجھ میں آگئے تو آؤ اگر اپنے معنی میں ہوتا تو دونوں سے الگ الگ کلام کرنے کی صورت میں پہلے سے کلام کرتے ہی قسم ٹوٹ جاتی اور پھر کفارہ آ جاتا دوسرے سے کلام کرنے پر قسم نہ ٹوٹتی اور کفارہ بھی نہ آتا کیونکہ قسم تو پہلے ہی ٹوٹ چکی ہے بھئی اگر یہ کب ہوتا اگر آؤ اپنے معنی میں ہوتا یہی بات بیان کر رہے ہیں اِذْ لَوْ لَمْ تَقُنْ بِمَعْنَ الْوَاوِ اگر یہ آؤ جو ہے وَاو کے معنی میں نہ ہوتا لَمْ يَحْنَسْتُ وَحَانِسْنَا ہوتا إِلَّا بِتَقَلُّمِ اَحَدِهِمَا مگر ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ تکلم کرنے پاس فَإِذَا تَقَلَّمَ بِآحَدِهِمَا پس جب وہ کلام کر لیتا ان دون میں سے ایک کے ساتھ اِرْتَفَعَ الْيَمِينُ تو قسم اُٹھ جاتی وَحَانِسَ بِهِ اور اس کی وجہ سے وہ خانِس ہو جاتا ایک سے کرنے سے خانِس ہو جاتا سُمَّ بِتَقَلُّمِ آخَرَا لَمْ يَتَعَلَّقْ حُکْمُ الْحِمْسِ پھر دوسرے کے ساتھ تکلم کرنے سے خانِس ہونے کا حکم متعلق نہ ہوتا دوسرے سے بات کرنے پر وہ خانِس نہ ہوتا یہ کب ہوتا اگر آؤ اپنے معنی میں ہوتا لیکن ہم نے تو بتایا کہ دونوں میں سے جس سے بھی بات کرے گا کیا ہو جائے گا خانِس ایک سے بات کرے گا تب بھی خانِس ایک کفار آگیا دوسرے سے بات کرے گا پھر خانِس ہو جائے گا معلوم ہوا یہاں آؤ کس معنی میں ہے واؤ کے معنی میں ہے جس طرح واؤ ماتوف اور ماتوفل ہے کلام کی ممانعہ تک دونوں سے ساتھ ہوتی بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو یہ کوئی تفریح ہے کس بات پر کہ آؤ کس معنی میں ہے واؤ کے معنی میں ہے بھئی آؤ واؤ کے معنی میں ہے اس لئے یہاں دونوں سے کلام کرے گا الگلت تو دو کفارے آئیں گے وَإِذَا لَمْ تَكُنْ عَيْنَ الْوَاوِي اور جب آؤ جو ہے وہ عینِ واؤ نہیں ہے اب یہ دوسری تفریح جو تھی کونسی وَلَوْ قَلَّهُمْ اُقَلَّمَهُمَا لمْ يَحْنَسْ إِلَّا مَرَّةً اگر دونوں سے کلام کرتا تو حانس نہ ہوتا مگر ایک ہی مرتبہ یہ تفریح تھی کس بات پر کہ آؤ عینِ واؤ نہیں ہے بلکل واؤ کی طرح نہیں ہے اب یہ اس کی تفصیل بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وَإِذَا لَمْ تَكُنْ عَيْنَ الْوَاوِي اور جب آؤ جو ہے وہ عینِ واؤ نہیں ہے وَلَوْ قَلَّمَهُمَا جَمِعَا پس اگر وہ دونوں سے کلام کرتا تو حانس نہیں ہوگا إِلَّا مَرَّةً مَگر ایک ہی مرتبہ دونوں سے کٹھا کلام کرے بھئی دونوں کھڑے تھے اس نے ان سے کلام کر لیا تو اس صورت میں ایک ہی مرتبہ حانس ہوگا ایک ہی کفارہ دینا پڑے گا یہی بات بیان کر رہے ہیں وہی صورت میں وہ حانس نہیں ہوگا مگر ایک ہی مرتبہ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَارَةُ يَمِينِ وَاحِدَةٍ اور واجب نہ ہی ہوگا اس پر مگر ایک ہی قسم کا کفارہ اس حد کو حرمت اسم اللہ تعالی لم یوجد إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً اس لئے کیونکہ اللہ کے نام کی بے حرمتی نہیں پائی گئی مگر ایک ہی مرتبہ جب دونوں سے مل کر کلام کر رہا ہے تو اس اور لفظ استعمال کیا آؤ اور یہ آؤ کس معنی میں ہے وَاح کے معنی میں لیکن عین وَاح نہیں ہے اگر عین وَاح ہوتا تو پھر اس صورت میں دو کفارے آتے کیونکہ اس نے وَاح کی صورت میں کیا ہوتا اللہ وَاح قَلْ لِمُ فُلَانًا وَفُلَانًا فُلَان سے اور فُلَان سے بات نہیں کروں گا تو دونوں سے کلام کی ممانعات آ جاتی اور دونوں سے جب وہ مل کر کر رہا ہے تو کتنے کفارے آنے چاہیے دو کفارے لیکن ہم نے کیا کہا آؤ عین وَاح نہیں ہے جب عین وَاح نہیں ہے تو لہذا اس صورت میں دو کفارے نہیں آئیں گے بلکہ ایک ہی کفار آئے گا اس لیے کیونکہ اللہ کے نام کی بے خرمتی ایک ہی مرتبہ پائی گئی بھئی اس نے قسم اٹھائی تھی قسم اٹھا کر اللہ کا نام لے کر اس نے کہا تھا کہ میں دونوں سے بات نہیں کروں گا اب اللہ کا نام لے کر ایک بات کی ہے اور پھر اس کے خلاف کر رہا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے اللہ کے نام کی بے خرمتی کر رہا ہے لیکن یہ بے خرمتی ایک ہی مرتبہ پائی گئی اس لیے ایک ہی کفارہ آئے گا بھئی ایک ہی کفارہ آئے گا اور اگر یہ عین وَاح کے معنی میں ہوتا پھر کتنے کفارے آنے چاہیئے تھے کیونکہ وَاح تو ماتوف اور ماتوفال ہے دونوں سے حکم کی نفی کر دیتا ہے دونوں سے حکم کی جب نفی ہو گئی اور وہ تو دونوں سے بات کر رہا ہے تو کتنے کفارے آنے چاہیئے تھے دو کفارے بھئی اس حد کو حرمت اسم اللہ تعالی لم یوجد الا مرتا واحدتا حد کا معنی ہوتا ہے پردہ دری کرنا پردہ دری کرنا بھئی اس حد کو حرمت اسم اللہ تعالی لم یوجد الا مرتا واحدتا اس لیے کیونکہ اللہ کے نام کے بے خرمتی نہیں پائی گئی مگر ایک ہی مرتبہ وَلَوْ كَانَتْ عَيْنَ الْوَاوِ اگر یہ عَيْنِ وَاوْ ہوتا یہ آو لَفَارَ بِمَنزِلَتِ الْيَمِينَ تو یہ کس درجہ میں ہوتا دو قسموں کے درجہ میں ہو جاتا فَتَجِبُ الْكَفَارَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلَا حِدَتِينَ تو کفارہ واجب ہوتا ان دونوں میں سے ہر ایک کے لئے علیدہ زید سے بات کرنے پر علیدہ کفارہ آتا بات تو وہ اکٹھی کر رہا ہے لیکن زید سے بھی بات کر رہی گویا اور عمر سے بھی تو ہر ایک سے بات کرنے کی وجہ سے دو کفارے واجب ہو جاتے بھئی سورت سمجھ میں آگئی خلاصہ کلام کیا ہوا کہ وَلَوْ حَتَّى اِذَا قَلَّمَا یہ تفریح ہے آو کے بمانے وَاو ہونے پر اور وَلَوْ قَلَّمَهُمَا یہ تفریح ہے وَاو کے عَيْنِ وَاو نہ ہونے پر بھئی عَيْنِ وَاو نہ ہونے پر چنانچہ پہلی تفریح میں آپ کو بتایا کہ آو وَاو کے معنی میں ہے جیسے وَاو جو ہے ماتوف اور ماتوفل ہے دونوں کے لئے حکم ثابت کر دیتا ہے یہاں بھی ماتوف اور ماتوفل ہے دونوں سے کلام کی ممانعت ثابت ہو جائے گی بھئی تو ان میں سے جس سے بھی بات کرے گا حانس ہو جائے گا دوسرے سے بھی بات کرے گا تو کیا ہو جائے گا حانس ہو جائے گا بھئی اگر یہ وَاو کے معنی میں نہ ہوتا تو اپنے ہی معنی میں ہوتا تو آو تو آتا ہے احَدُ الْأَمْرَيْنِ کے لئے احَدُ الشَّعَيْنِ کے لئے تو وہ کسی ایک سے ہی بات کرتا تو اسی وقت حانس ہو جاتا دوسرے سے بات کرنے پر دوسرا کفارہ نہ آتا لیکن یہاں تو دوسرے سے بات کرنے پر دوسرا کفارہ بھی آ رہا ہے معلوم ہوا یہ آو اپنے معنی میں نہیں ہے بلکہ کس معنی میں ہے وَاو کے معنی میں ہے وَاو کے معنی میں اور پھر نیز پھر دوسری تفریقی کہ یہ عین وَاو بھی نہیں ہے اس لیے کیونکہ اگر یہ عین وَاو ہوتا تو پھر دونوں سے ایک کٹھی بات کرنے کی صورت میں دو کفارہ آتے لیکن یہاں تو دونوں سے ایک کٹھی بات کرنے پر ایک کفارہ آ رہا ہے معلوم ہوا یہ عین وَاو نہیں ہے بھئی وَقِيلَ یہاں سے اب ایک دوسری تقریر ذکر کریں گے بعض شارحین کی بعض شارحین نے اس مقام کی اور تقریر کی انہوں نے تو بتایا کہ پہلی تفریق ہے پہلی بات پر دوسری تفریق ہے دوسری بات پر بعض شارحین نے عکس کیا کہ پہلی بات ہے پہلی بات دوسری بات پر تفریق ہے اور دوسری بات پہلی بات پر تفریق ہے بھئی کس طرح دیکھئے بھئی وَقِيلَ التَّفْرِعُ عَلَى الْعَكْسِ اور کہا گیا ہے کہ تفری جو ہے اس کے عکس پر ہے یعنی اَنَّ قَوْلَهُ حَتَّى اِذَا كَلَّمَا أَحَدَهُمَا يَحْنَسُ یعنی ماتین کا قول حَتَّى اِذَا كَلَّمَا أَحَدَهُمَا يَحْنَسُ یہ تفری ہے عَلَى عَدَمِ كَوْنِهَا عَيْنَ الْوَاوِ کس بات پر؟ عَوْ کے عَيْنِ وَوْ نہ ہونے پر لِأَنَّهَا لَوْقَانَتْ عَيْنَ الْوَاوِ اس لی کیونکہ اگر عَوْ جو ہے وہ عَيْنِ وَوْ ہوتا لَمْ يَحْنَسُ وَحَانِسُ بھئی دیکھئے یہ اور تقریر کرتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں وَوْ جمع کا فائدہ دیتا ہے جب کوئی شخص یہ کہے وَاللَّهِ لَا اُقَلِّمُ زَيْدًا وَعَمَرًا وَاللَّهِ میں زَيْد اور عَمَر سے بات نہیں کروں گا تو اس وَوْ جمع کا فائدہ دیتا ہے اس نے جمع کا فائدہ دیا لہٰذا اب یہ دونوں سے کلام کرے گا اکٹھا تو حانس ہوگا ایک سے بات کر لے گا تو حانس نہیں تقریر سمجھ میں آرہی ہے دوسری یہ بالکل اس سے الگ تقریر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وَوْ جمع کا فائدہ دیتا ہے تو ماتحو فائدہ یہ جمع ہو جمع ہوں گے تو پھر قسم ٹوٹے گی دونوں سے بات کرے گا تو قسم ٹوٹے گی ایک سے بات کرنے پر قسام نہیں ٹوٹے گی بھئی نہیں ٹوٹے گی لیکن یہاں آیا کیا ذکر کیا آو ذکر کیا یہاں جب آو ذکر کیا کیا پڑا آپ نے ایک سے بھی بات کرلے گا تو کیا ہو جائے گا حانس ہو جائے گا معلوم ہوا یہ عین واؤ نہیں اگر عین واؤ ہوتا پھر تو دونوں سے بات کرنے پر حانس ہوتا ایک سے بات کرنے پر حانس نہ ہوتا معلوم ہوا یہ عین واؤ نہیں ہے بھئی لِأَنَّهَا لَوْقَانَتْ عَيْنَ الْوَاوِ اس لی کیونکہ اگر یہ عین واؤ ہوتا لَمْ يَحْنَسْ تو وہ حانس نہ ہوتا اِلَّا بِتَقَلْمِ الْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْسُ الْمَجْمُوعِ مگر یہ کہ وہ مجموعے سے کلام کرتا من حیث المجموع دونوں سے اکٹھا کلام کرتا پھر حانس ہوتا واؤ کی صورت میں اس وقت حانس ہوتا ہے ویسے حانس نہیں اور یہ آو یہ واؤ کی طرح تو ہے لیکن عین واؤ نہیں اس لیے ایک سے بھی بات کر لے گا تو کیا ہو جائے گا حانس فَيَتَوَقَّقُ الْحِنسُ عَلَىٰ أَنْ يَتَقَلَّمَ بِكِ لَيْهِمَا تو حانس ہونا موقوف ہوتا اس بات پر کہ وہ کلام کرے دونوں سے اکٹھا ہی فَلَا يَحْنَسُ بِمُجَرَّدِ تَقَلَّمِ أَحَدِهِمَا تو ایک کے ساتھ بات کرنے پر وہ حانس نہ ہوتا یہ کس صورت میں واؤ کی صورت میں ایک کے ساتھ بات کرنے پر وہ حانس نہ ہوتا دونوں سے اکٹھی بات کرتا پھر کیا ہوتا پھر حانس ہوتا کیونکہ واؤ کیس چیز کا فائدہ دیتا ہے جمعہ کا اس نے کیا کہا ہے مے زید اور عمر سے واؤ کی صورت بنایا نا اس نے کیا کہا ہے مے زید اور عمر سے بات واؤ لے کر آتا تو واؤ لے کر آنے کی صورت میں واؤ جمعہ کا فائدہ دیتا اور جمعہ کی صورت میں دونوں سے اکٹھی بات کرتا تب تو حانس ہوتا الگ الگ بات کرتا تو حانس نہ ہوتا نہ ہوتا اور یہاں وکر اس نے آو کیا اور یہ آو بتلایا کس معانی میں ہے واؤ کے معانی میں لیکن عینِ واؤ نہیں ہے عین واؤ ہوتا تو پھر واؤ علی احکام جاری ہوتے دونوں سے کٹھی بات کرتا تو حانس ہوتا الگ الگ بات کرنے سے حانس لیکن یہاں پر کیا فرما رہے ہیں الگ الگ بات کرنے پر بھی کیا ہو رہا ہے حانس معلوم ہوا یہ عین واؤ نہیں ہے یہ معنی ہے فَإِذَا لَمْ تَكُنْ عَيْنَ الْوَاوِ يَحْنَسُ بِتَقَلُّمِ اَيِّهِ مَا كَانَ جب یہ عین واؤ نہیں ہے تو حانس ہو جائے گا ان دونوں میں سے کسی ایک سے بھی بات کرنے پر وَأَنَّ قَوْلَهُ اور مصنف کا جو قول ہے وَلَوْ قَلَّمَهُمَا لَمْ يَحْنَسْ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً یہ جو قول ہے مصنف کا یہ تفریعن علا قونیہ بمعن الواوی یہ اس آو کے بمعنے وَو ہونے پر تفریح ہے اِذْ لَوْ تَكَلَّمَ فِي اِذَادَ الْمَقَامِ بِالْوَاوِ اس لیے کیونکہ اگر وہ شخص تقلم کرتا اس مقام میں وَو پر یعنی وَو لے کر آتا تو لَمْ يَحْنَسْ إِلَّا مَرَّةً تو حانس نہ ہوتا مگر ایک ہی مرتبہ ایک ہی مرتبہ وَلَمْ تَجِبْ إِلَّا كَفَارَةٌ وَاحِدَةً اور واجب نہ ہوتا مگر ایک ہی کفارہ وَإِنْ قَلَّمَهُمَا جَمِعَا اگرچہ وہ ان دونوں سے بات کرتا فَقَذَلِكَ آؤ تو اسی طرح کیا ہے آؤ ہے یہ آؤ کس کی طرح ہے بھئے عینِ وَو تو نہیں ہے وہ تو تقریر گزر گئی آپ کونسی تقریر کریں گے کونسی تفریح یہ آؤ وَو کی طرح ہے یہ آؤ کس کی طرح ہے وَو کی طرح ہے جب وَو کی طرح ہے تو وَو کی طرح ہمکم آئے گا اور وَو کی صورت میں جب دونوں سے اکٹھا بات کرتا تھا تو کتنے کفارے آتے تھے وَو کی صورت میں ابھی یہ دوسری تقریر چل رہی ہے پچھلی تقریر میں تو تھا کہ دونوں سے اکٹھی بات کرے گا اور وَو کی بانہ میں ہوتا تو دو کفارے آتے یہ دوسری تقریر ہے اس کے مطابق وَو نے کسی چیز کا فائدہ دیا جمع کا اور وَو سے خانستہ بھی ہوگا جب دونوں سے اکٹھا کلام کرے گا تو یہاں بھی جب دونوں سے وہ اکٹھا کلام کرے گا تو خانست ہو جائے گا اور ایک ہی کفارہ آئے گا کیونکہ قسم بھی اس نے وَو لاتا تو یہ ہی معنی آتا کہ میں دونوں سے اکٹھا کلام نہیں کروں اور اب وہ دونوں سے اکٹھا کلام کر رہا ہے تو ایک ہی قسم ٹوٹی تو کتنے کفارے آتے ایک ہی اور وَو کی صورت میں بھی یہاں ایک ہی کفارہ آئے گا معلوم ہوا یہ بھی واؤ کے معنی میں ہے یہ کس کی طرح ہے واؤ کی طرح ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی یہ معنی ہے اگر وہ کلام کرتا ہے اس مقام میں واؤ کے ساتھ لَمْ يَحْنَسْ إِلَّا مَرَّةً تو حانس نہ ہوتا مگر ایک ہی مرتبہ وَلَمْ تَجِبْ إِلَّا كَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ اور واجب نہ ہوتا مگر ایک ہی کفارہ وَإِنْ قَلَّمَهُمَا جَمِعَا اگرچہ وہ کلام کرتا ہوں دونوں سے ہی فَقَذَلِكَ آؤ اگرچہ وہ دونوں سے ہی کٹھا کلام کرتا فَقَذَلِكَ آؤ اسی طرح کیا ہے آؤ بھی ہے وہاں بھی جب دونوں سے ہی کٹھا کلام کرے گا تو ایک ہی کفارہ آئے گا دو کفارے نہیں آئیں گے بھئی صورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی وَلَوْحَلَ فَلَا يُقَلِّمُ أَحَدًا إِلَّا فُلَانًا اَوْفُلَانًا اور اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ کلام نہیں کرے گا کسی ایک سے بھی سوائے فلان یا فلان کے شخص قسم اٹھاتا ہے وَاللَّهِ لَا اُقَلِّمُ أَحَدًا إِلَّا فُلَانًا اَوْفُلَانًا واللہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا سوائے فلان یا فلان کے اولے کر آیا بھئی اللہ کے بعد بھئی فَلَهُ أَن يُقَلِّمَهُمَا تو اس شخص کے لئے جائز ہوگا ان دونوں سے کلام کرنا کیونکہ قسم کیا اٹھائی تھی کسی سے کلام نہیں کروں گا سوائے فلان یا فلان کے فلان یا فلان کے تو ماہ قبل میں نفی تھی اور یہ اس کے بعد اللہ آیا اور اللہ کیا کرتا ہے نفی کو توڑ دیتا ہے تو ماہ قبل میں کلام کی ممانعات کا ذکر تھا تو ماہ بات کے لئے کیا ہو جائے گا کلام کا ہے اس بات ہو جائے گا کہ ان سے کلام کر سکتا ہے بھئی نفی کو توڑ دیا تو باقیوں کے جن کا استثناء کیا ان کے لئے اس بات ہو جائے گا بھئی ان سے وہ بات کر سکتا ہے جائز ہے بھئی اب اگر یہ او اپنے معنی میں ہوتا تو پھر تو او تو آتا ہے احد المذکورین کے لئے تو اس کے لئے تو ایک کے ساتھ کلام کی اجازت ہوتی دوسرے سے کلام کر لیتا تو کیا ہو جاتا حانیس ہو جاتا لیکن ہم نے بتایا کہ او اگر کہاں پر آئے اباحت کے مقام میں آئے تو پھر وہاو کے معنی میں ہوگا بھئی وہاو کے معنی میں ہوگا اور وہاو کے اندر جیسے معطوف علیہ کا جو حکم ہوتا ہے وہی کس کا حکم ہوتا ہے معطوف کا حکم ہوتا ہے تو یہاں بھی دونوں کا حکم دونوں کے لئے کلام کا اس بات کلام کا کرنا جائز ہو جائے گا مباہ ہو جائے گا بھئی مباہ ہو جائے گا تو پہلی مثال تھی جب او مقام نفی میں آئے پچھلی مثالیں جو گزریں وہ او کہاں پر آیا تھا مقام نفی میں اور یہ مثال ہے کہتے ہیں مثال لوقوعیہا فی موزع العباحتی یہ مثال ہے او کے واقع ہونے کی مقام عباحت کے اندر لئن الاستثناء من الحضر عباحت و اطلاق حضر کا معنی ہے ممانعت اس لئے کیونکہ ممانعت سے استثناء یہ عباحت ہے و اطلاق اور اطلاق ہے قید کا اٹھانا ہے قید کا اٹھانا ہے یعنی منع کو اٹھانا ہے کیا کہا اس نے لا اکلل واللہ لا اکلل مؤہدن واللہ میں کسی سے کلام نہیں کروں گا تو ہر ایک سے کلام کی ممانعت آگئی پھر اس ممانعت میں سے اس نے کیا کیا استثناء کیا تو ممانعت سے استثناء کا کیا معنی ہوتا ہے عباحت ہوتا ہے کہ ان سے بات کرنا جن کا استثناء کیا ان سے اس کی لئے بات کرنا جائز ہے مباہ ہے بھئی معنی سمجھ میں آگیا لیانا لستثناء من الحضر اباحت و اطلاق اس لئے کیونکہ استثناء کرنا من الحضر ممانعت سے اباحت یہ اباحت ہے و اطلاق اور اطلاق یعنی قید کا اٹھانا ہے ممانعت کا اٹھانا ہے و تفریع فی قولی اور یہ جو تفریع ہے ماتن کے قول کے اندر فَلَهُ أَنْ يُكَلِّمَهُمَا یہ تفریع ہے بھئی کس پر کہتے ہیں تفریعُنْ عَلَىٰ قَوْنِهَا بِمَعْنَ الْوَاوِي یہ آو کے بمعنی وَاو ہونے پر تفریع ہے کہ آو کس معنی میں ہے وَاو کے معنی میں ہے اِذْ لَوْ تَقَلَّمَا هَا هُنَا بِالْوَاوِي اس لئے کیونکہ اگر وہ شخص یہاں پر وَاو پر تقلم کرتا لَجَازَ لَهُ تَقَلَّمُ بِهِمَا تو اس کے لئے دونوں سے تقلم کرنا جائز ہوتا فَقَدَا کی آو تو اسی طرح ہے کس میں آو میں بھی اسی طرح ہے دونوں سے کلام کرنا اس کے لئے جائز ہوگا وَلَوْ لَمْ تَقُن بِمَعْنَ الْوَاوِي اگر یہ آو وَاو کے معنی میں نہ ہوتا لَا يَحِلُ تَقَلَّمُ تو تقلم جائز نہ ہوتا اِلَّا مِنْ وَاحِدٍ مَگَر ایک سے ہی کیونکہ آو تو کس سے آیا کرتا ہے احد المذکورین کے لئے تو ایک سے کلام جائز ہوتا وَفَا اِذَا تَقَلَّمَ اَحَدَهُمَا جب وہ کلام کر لے گا ان دو میں سے ایک سے اِنْحَلَّتِ الْيَمِينُ تو قسم کھل جائے گی سُمَّ اِذَا تَقَلَّمُ بھئیے آو اگر اپنے معنی میں ہوتا آو کیا ہوتا اپنے معنی میں ہوتا تو آو کسی آیا کرتا ہے احد المذکورین کے لئے تو ایک سے کلام تو وہ کر سکتا تھا تو ایک سے کلام کرتا تو قسم ابھی نہیں ٹوٹی قسم پوری ہو گئی ایک سے کلام کرنے کی اجازت ہی وہ اس نے کر لیا لیکن دوسرے سے کلام کرتا تو کیا ہو جاتا خانس ہو جاتا لیکن ہم نے کیا کہا خانس نہیں ہوگا دونوں سے بات کر سکتا ہے معلوم ہے یہ آو اپنے معنی میں نہیں ہے بلکہ کس کے معنی میں غاؤ کے معنی میں ہے تو یہ معنی ہے کہ اگر یہ آو اپنے معنی میں ہوتا تو ایک سے بات کرنے کی گنجائش ہوتی فَإِذَا قَلَّمَ أَحَدَهُمَا پس جب پھر وہ ایک سے کلام کر لیتا انحَلَّتِ الْيَمِينُ تو قسم کھل جاتی سُمَّئِذَا تَقَلَّمِ بِالْآخَرِ پھر جب وہ دوسرے سے کلام کرتا تو تجب القفارة کو تو قفارة واجب ہو جاتا اگر یہ آو اپنے معنی میں ہوتا وَلَمْ يَذْكُرْهَا هُنَا سَمَرَةُ عَدَمِ كَوْنِهَا عَيْنَ الْوَابِ اور یہاں پر مصنف نے اس آو کے عینِ وَو نہ ہونے کا سمرہ ذکر نہیں کیا یہ تو کونسا سمرہ ذکر کیا مقامِ عباحت کی بات چل رہی ہے نا پیچھے تو تھی مثال کس کی مقامِ نفی کی اس میں دونوں کا سمرہ ذکر کیا اور یہاں پر ایک سمرہ ذکر کیا کونسا سمرہ کہ یہ آو کس معنی میں ہے آو کے معنی میں ہے اور دوسری بات کیا تھی کہ آئینِ وَو نہیں ہے اس کا سمرہ ذکر نہیں کیا یہ معنی ہے وَلَمْ يَذْكُرْهَا هُنَا سَمَرَةَ عَدَمِ كَوْنِهَا عَيْنَ الْوَابِ اور ذکر نہیں کہ مصنف نے یہاں پر آو کے عینِ وَو نَا ہونے کا سمرہ وَقِيلَ اور کہا گیا ہے تَذْهَرُ سَمَرَةُهُ فِي قَوْلِهِ جَالِسِ الْفُقَحَاءَ اَوِلْ مُحَدِّسِينَ اَوِلْ آو ہے یا وَو ہے آو ہونا چاہیے آو کی بات چل رہی ہے اس وقت اور بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہا گیا ہے تَذْهَرُ سَمَرَةُهُ کہ اس کا سمرہ ظاہر ہوگا کس کا سمرہ عینِ وَو آو کے عینِ وَو نَا ہونے کا سمرہ کہ عینِ وَو کی طرح یہ نہیں ہے اس کا سمرہ ظاہر ہوگا فِي قَوْلِهِ اس قول کے اندر جَالِسِ الْفُقَحَاءَ اَوِلْ مُحَدِّسِينَ جالِس بیٹھو یعنی ہم نشینی اختیار کرو فقہا کی اَوِلْ مُحَدِّسِينَ یا مُحَدِّسِين کی کوئی شخص دوسرے کو کہتا ہے بھئی بطور نصیحت کے کہتا ہے جالِسِ الْفُقَحَاءَ اَوِلْ مُحَدِّسِينَ فقہا کی ہم نشینی اختیار کرو یا محدِّسین کی ہم نشینی اختیار کرو اب یہاں وہ آو لے کر آیا آو اور اگر وَو ہوتا یہاں پر کیا ہوتا وَو ہوتا تو ماتوف اور ماتوفل ہے دونوں کے لئے حکم ثابت ہوتا اور پیچھے ہے امر جالس اور امر آتا ہے وجوب کے لئے تو دونوں کی ہم نشینی اس مخاطب پر واجب ہو جاتی اگر کیا ذکر ہوتا اگر وَو ذکر ہوتا تو وَو تو دونوں کے لئے حکم ثابت کرتا ہے دونوں چیزوں کو جمع کر دیتا ہے تو لہٰذا اس پر کیا واجب ہو جاتا مخاطب پر دونوں کی ہم نشینی اس پر واجب ہو جاتی لیکن اس نے کیا ذکر کیا آو جب آو ذکر کیا تو اس نے عباحت کا فائدہ دیا کہ فقہا کی ہم نشینی اختیار کرو یا محدثین کی ہم نشینی اختیار کرو تو اس کے لئے وہ چاہے تو فقہا کی ہم نشینی اختیار کر لے چاہے تو محدثین کہ ہم نشینی اختیار کر لے اور چاہے تو دونوں کی ہم نشینی اختیار کر لے سورت سمجھ میں آگئی کیونکہ یہ مقام عباحت ہے بھئی کون سے مقام ہے مقام عباحت بھئی دیکھئے فَإِنَّهُ اِنْ تَقَلَّمَ بِالْوَاوِی اگر وہ تقلم کرتا وَاو پر اس مثال میں تجب علیہی مجالستهما تو واجب ہو جاتی اس شخص پر یعنی اس مخاطب پر کیا واجب ہوتی مجالستهما دونوں کی ہم نشینی وَإِنْ تَقَلَّمَ بِعَو اور اگر وہ تقلم کرے کس پر آو پر تو تُبَاح لَهُ مُجالستهما تو اس کے لئے مُبَاح ہوگی ان دونوں کی ہم نشینی دونوں کی ہم نشینی اس کے لئے مُبَاح ہوگی فَإَوْ تُفِيدُ اِبَاحَتَ الْجَمْعِ بس آو جو ہے وہ جمع کے مُبَاح ہونے کا فائدہ دیتا ہے وَالْوَاو تُوجِبُهُ اور وَاو اس جمع کے واجب کرتا ہے وَاو کی صورت میں دونوں کی ہم نشینی واجب تو وَاو نے جمع کا فائدہ دیا دونوں کو جمع کر گئے نہیں اس میں بھی بیٹھنا پڑے گا اور اس میں بھی بیٹھنا پڑے گا تو یہ جمع کرنا واجب یہ کون دیتا فائدہ وَاو اور او کس چیز کا فائدہ دیتا ہے عباحت کا اس میں جمع کرنا جائز ہوتا ہے تو او عباحت جمع کا فائدہ دیتا ہے اور وَاو وجوب جمع کا فائدہ دیتا ہے فرق سمجھ میں آ گیا بھئی یہ معنی فاؤ توفیدو اباحت الجمعی پس آو جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے اباحت جمع کا ولواؤ تو جبوہو اور واؤ جو ہے واجب کرتا ہے جمع کو وہادا مما لا يعرفو اور یہ جو بیان کیا گیا یہ فرق جو بیان کیا گیا کہ واؤ جمع کو واجب کرتا ہے اور آو جمع کو مباح کرتا ہے یہ ان چیزوں میں سے ہے لا يعرفو جو معروف نہیں ہے عام لوگوں کو اس کا پتا نئی خواست بڑے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے بھئی جبکہ والفرق بین الاباحت والتخییر على طریق العربیت والعصولیین مشہور جبکہ اباحت اور تخییر کے درمیان جو فرق ہے وہ اہل عربیت اور اصولیین کے طریقے پر وہ مشہور ہے بھئی وہ معروف ہے سب کو علم بھئی بھئی ایک ہے اباحت ایک ہے تخییر تخییر کے اندر یاد رکھئے جمع کی اجازت نہیں ہوتی مثلا میں آپ سے کہتا ہوں خُز حاضل کتاب آو حاضا یہ کتاب لے لو یا یہ ولی کتاب تو اگر یہ مقام تخییر ہو تو آپ کیلئے ایک کتاب اٹھانا جائز ہے ایک کی گنجائش ہے اٹھا سکتے ہیں دونوں نہیں اٹھا سکتے ہیں یا یہ ولی اٹھا لیں یا یہ ولی آپ کو اختیار ہے یہ ہے مقام تخییر اور ایک ہے مقام اباحت جس میں دونوں کو جمع کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے تو اگر یہی کلام اباحت کے موقع پر ہو خُز حاضل کتاب آو حاضل کتاب یہ کتاب لے لو یہ یہ کتاب تو اگر اباحت ہو تو اس صورت میں آپ دونوں کو بھی اٹھا سکتے ہیں تخییر میں دونوں کو جمع کرنے کی اجازت نہیں جبکہ اباحت میں دونوں کو جمع کرنے کی اجازت ہوتی ہے بھئی یہ فرق ہے اباحت اور تخییر میں اور کہتے ہیں یہ فرق جو ہے مشہور ہے بھئی جبکہ وہ جو انہوں نے ذکر کیا کہ آو اباحت جمع کا فائدہ دیتا ہے اور آو وجوب جمع کا فائدہ دیتا ہے یہ فرق معروف نہیں ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی جلیبات مولانا هذا هو المرام اللہ علم حقیقت الكلام ہے ہوسکتا تھ دیتا ہے دیتا ہے ہوسکتا تھا نوانا ہوسکتا تھا ہوسکتا تھا ہوسکتا